موسیقی 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 جی امجی ایسی سیاست کو سمجھنے کے لیے پنکر جی کی باز چلتے ہیں بلکل دیکھئے جی نوری جیسے کہا کہ اپرادیوں کے اوپر بلڈوزر جب اپرادیوں کے لیے کوئی کانون نہیں ہے تو اب کانون کے لیے بھی کوئی کانون نہیں ہے لیکن اب سنیے جو راجنیتی کجو اور بلڈوزر کا جو رشتہ ہے پہلے تو ہم بلڈوزر کو سمجھ لیتے ہیں بلکل کہ دل ڈال ہے دیت سریخہ دکھتی طاقت بھاری ہے دل ڈال ہے دیت سریخہ دکھتی طاقت بھاری ہے جس جس کی بھی کھنک رہی تھی سب کی کھنک اتاری ہے اور سام دام یا دنڈ بھید ہو سب کی رنگت فیکی ہے پہلے راجنیتی کی یہ چار منتر مانے جاتے تھے کہ سام دام یا دنڈ بھید ہو سب کی رنگت فیکی ہے راجنیتی میں بلڈوزر نے جب سے انٹری ماری ہے راجنیتی میں بلڈوزر نے جب سے انٹری ماری ہے اور اب جب بلڈوڈر کی انٹری ہوئی ہے تو ببکش بھی تل میں لانے لگا ہے تو چار پنتیاں یہ بھی سنیے گا کہ سبھی ببکشی دلوالوں کو بلڈوڈر میں کھوٹ ملی وہ کانون ویوستہ ڈون رہے ہیں بلڈوڈر میں جس کے ابراد کرنے والوں کے لیے کوئی کانون نہیں ہے تو بلڈوڈر کے لیے کائے کا کانون کہ سبھی ببکشی دلوالوں کو بلڈوڈر میں کھوٹ ملی باہو ولیوں کے دلبل کو بلڈوزر سے چھوٹ بلی اور بلڈوزر کی مہمہ ہے جو یو پی میں پھر کمل کھلا جنتا کو بلڈوزر بھایا بابا جی کو ووٹ بلی اور ایسا نہیں کہ بلڈوزر اب کے ولی یو پی دکسی میں تھے اس کا دستار ہو رہا ہے کہ اس صوبے سے اس صوبے تک اب یہ منجر جا پہنچا اس صوبے سے اس صوبے تک اب یہ منجر جا پہنچا نئے دھنگ کی راج نیتی کا نیا کلیور جا پہنچا اور دلدل جہاں مچا دلدل میں اس میں کمل کھلانے کو دلدل جہاں مچا دلدل میں اس میں کمل کھلانے کو بابا جی سے ماما جی کے گھر بلڈوزر جا پہنچا بابا جی سے ماما جی کے گھر بلڈوزر جا پہنچا اور جب بلڈوزر راجبیتی میں اتنے اندر تک آئی گیا ہے تو میں ایک سمبھاونا بھی دیکھ رہا ہوں اس میں وہ سمبھاونا آپ دیکھئے گا کہ راج نیت کے نئے رنگ میں خوب سنے گا بلڈوزر راج نیت کے نئے رنگ میں خوب سنے گا بلڈوزر اپرادوں کی چھاتی پر اب روز تنے گا بلڈوزر اور کومل کمل بدا لے سکتا فجا بدلتی کہتی ہے کومل کمل بدا لے سکتا فجا بدلتی کہتی ہے بابا جی جب پیم بنیں گے چن بنے گا بلڈوزر چلیئے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلڈوزر نے کمل کھلا دیا یہیں امیدیں ہر جگہ پر ہیں کیونکہ دیکھیں ہم نے کہا کہ سال 2023 چل رہا ہے تیاری 24 کی ہو رہی ہے اور کیا بلڈوزر 24 میں کمل کھلانے کی تیاری کر رہا ہے اور کیا اس لیے بھی پکشتل ملایا ہوا ہے تو 23 کا بلڈوزر 24 میں کیا رنگ لائے گا نیر بلکل نوزیو جی پتا آپ کی 24 میں جب ایلیکشن ہے اور یوپی بہت بڑا جھو رہے گا اور کہتے ہیں کہ کہا بھی جاتا ہے آپ کی سیٹے ہیں وہاں پر اور پچھلی بار بھی جو بھاجپن نے کیا ہے وہ بہت زبردست طریقہ تھا اور اس لیے بھی مہتبور ہے 24 یوپی میں کیونکہ جو یوپی کا محل رہا آنے سے پہلے وہ بلکل بدل گیا ہے جو اپرادی والی چھوی تھی وہ بلکل بدل گئی تو آج جنتہ 24 میں اس بات کا جھان لکھے گی کیوں کیونکہ آج اپرادیوں کو وہاں پر ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے میں بتا دوں آپ کو کہ اپرادی کیا کہہ رہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے بہت کلوجر بہت کلوجر ہمیں محسوس ہوتا ہے بہت کلوجر بہت کلوجر بنا کے رکھ دیا ہم کو بہت لوجر بہت لوجر بنا کے رکھ دیا ہم کو بہت لوجر بہت لوجر ہمیں اب جاگتے سوٹے وہی بس چیز دکھتی ہے وہ بلڈوجر وہ بلڈوجر وہ بلڈوجر بلڈوجر ہی دکھا ہے اور بتا دوں آپ کو یوپی کی جنتا کیا بول رہی ہے بابا کے بارے میں پیروڈی آپ کے بیچ میں رکھتا ہوں آج جنٹی میں بڑے دن کے بعد پڑھ رہا ہوں میں پیروڈی یہاں پر ایک گانا آیا بیچ میں بڑا وائرل ہوا چاند والا مخڑا میں بتا دوں جنتا کیا کہہ رہی ہے آپ کو سن لیجئے اور اپرادی سمجھ جائے کہ کوئی کمی نہیں ہے دھیان سے سننے سارے اپرادی یوپی کے چوبیس میں بھی آپ تمہاری دان نکلنے والی سنے گا بلڈوزر کی کھان ہے مارے یوگی کی بلڈوزر کی کھان ہے مارے یوگی کی سیوک پردان ہے مارے یوگی جی بندو کے لاتھی ایکشن سوپر بندو کے لاتھی ایکشن سوپر دیکھائے گنڈائی جو پہنچا دے اوپر دیکھائے گنڈائی جو پہنچا دے اوپر اور فلموں کے ہیرو بھی آؤٹ ہو جائیں گے مارے یوگی مارے انٹری تو پاگل ہو جائیں گے بہا بہا دیکھانس بتا دوں کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے بکاس ارے ڈان والا مخڑا لے کر چالونا بازار میں ڈان والا مخڑا لے کر چالونا بازار میں ورنہ بابا پہنچا دے گا دن میں اوزے کی کار میں ڈان والا مخڑا لے کر چالونا بازار میں ڈان والا مخڑا لے کر چالونا بازار میں سترہ سے پہلے جو بلڈوجر خننن کا کام کر رہا تھا ابھی مافیا ہوں کہ خننن کا کام کر رہا ہے آپ نے لگتا بندیلخنڈ کا کالخنڈ میں نہیں دیکھا بندیلخنڈ جا کر کے دیکھئے وہاں پر خننن کا بھی کام ہو رہا ہے جتنے بھی یہ مافیا قسم کے لوگ ہیں جتنے بھی مافیا قسم کے لوگ ہیں ان سب پر بلڈوجر بھی چل رہا ہے اور خننن کا اتپادن بھی ہو رہا ہے بابا 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 جی سے نیویدن یہ ہے کہ اپرادیو پہ خوب بلڈوجر چلائے جائے جیسا ان کو اچھا لگے وہ ایسا کریں لیکن جب کسی گریب کا گھر ٹوٹتا ہے تو وہ خراب لگتا ہے پچھلے دنوں ترپردیش میں ہوا ہے اس کا بھی خیال لگتا ہے باقی اپرادیو پہ تو رات دن آپ کرتے رہو کوئی دکھت نہیں اب یہ بات ہو رہی تھی کہ بلڈوزر بلڈوزر چوبیس کی جیت دلوائے گا ذرا اس کی بھوشیوانی بھی ہم سن لیتے اسٹرولیجر ہمارے ساتھ ہے تو بتائیے کیا کیسی ہے چوبیس کی بھوشیوانی دیکھئے آنے والا دو ہزار چوبیس کا چناؤ جو ہے وہ بڑی سنکٹوں سے گھرا رہنے والا ہے کس کے لیے اپرادیوں کے لیے جتنے بھی اپرادی یا مافیا قسم کے لوگ ہیں ان کی کنڈلی کے الگ الگ بھاو میں شنی اور راہو دونوں ویراجمان ہیں اب کیا کیجئے گا دیکھئے ہسنے کی بات نہیں ہے جس کا گھر ٹوٹتا ہے اور جس کا دل ٹوٹتا ہے دونوں میں برابر کا ہی درد ہوتا ہے اب آپ کیا کیجئے گا سب سے پہلے ہنمان چالیسہ کنٹھست کر لیں گلت کاموں سے دور رہیں اور جیسے ہی اگر آپ نیالے سٹے لینے نہ جا پا رہے ہوں تو صرف اور صرف آپ کو ایک منطر کا اچارن کرنا ہے وہ منطر کیا ہوگا سنکٹ سے ہنمان چھڑاوے منکرم بچن جھان جو لاوے سنکٹ سے ہنمان چھڑاوے منکرم بچن جھان جو لاوے اب اس میں ہنمان جی کی جگہ آپ بابا کے نام کا بھی پر یوک کرتے ہیں لاوے اچھا وہ ایک لوٹا جل تو نہیں لینا نا نہیں اس میں لوٹے کا جل تو وہ جب دوبارہ اس میں وکاس کا کارے ہوگا اور نئی نیو جب پڑ جائے گی اور اس پر گریبوں کے لیے آواز ہوگا تب آپ جرور نیو پوجہ کرنے میں ایک لوٹا جل وہ بھی تامے میں بھر کر کے ایک چاندی کا ناگ بنوا لیں ایک حلدی کا اس میں ٹکڑا ڈال لیں اس کو جا کر اسی نیو میں دبا دی جلیں اس کے اوپر آپ اپنی اور ایک سرپ بھی ہاں صحیح کہا آپ نے ایک سرپ بھی تو جتنے آپ کے آسین کے ساپ ہیں وہ آپ کے پاس نزد نہیں آئیں یعنی ایک کل ملا کر جو بلڈوزر ہے وہ اب یو پی کا برانڈ ایمیزڈر بن گیا کیوں سواتی جی بلکل برانڈ ایمیزڈر تو ہے ہی اور دیکھیں ایمیزڈر میں خود در چھپا ہوا ہے نا تو جہاں ڈر چھپا ہے تو اس میں کوئی سندے ہی نہیں ہے کہ آج کے ریٹ میں بلڈوزر ہی برانڈ ایمیزڈر ہے چار پنگزیوں میں بتاتی ہوں اور یہ کیسے ہے سواگت پہلے لگتا بس یو پی میں گنڈے ہیں آجم جیسے بھست آچاری سوامی سے گڑ گوبر ہے لیکن ان سب کو جواب بھی تگڑا دینے کے خاتے بلڈوزر ہے بابا جی کے بابا کے بلڈوزر ہے بلڈوزر ہے بابا جی کے بابا کے بلڈوزر ہے بلڈوزر بلڈوزر جانا نہیں تم جانا نہیں یو پی چھوڑ کے ہاں یو پی چھوڑ کے بلڈوزر بلڈوزر جانا نہیں جانا نہیں یو پی چھوڑ کے ہاں یو پی چھوڑ کے بلڈوزر کا سہارا ہے گنڈوں سے بچانا گلڈوزر کا سہارا ہے گنڈوں سے بچانا بابا کا دیوانا بنا سارا زمانا بلڈوزر جانا نہیں جانا نہیں یو پی چھوڑ کے ہاں یو پی چھوڑ کے تم جاؤ گے تو پھر گنڈے آئیں گے بے کسور جنتا کو پھر تڑ پائیں گے کاوریوں پر پھول نہیں برسائیں گے جگہ جگہ پھر پتھر پھیکے جائیں گے بلڈوزر کا سہارا ہے گنڈوں سے بچانا بابا کا دیوانا بنا سارا زمانا بلڈوزر بلڈوزر جانا نہیں جانا نہیں یو پی چھوڑ کے ہاں یو پی چھوڑ کے جو کہتے کی عام خاص دونوں کو نہیں چھوڑتا ہے اچھا کنڈا جی آپ تو بہت خاص ہے پھر بھی آپ کیا بلڈوزر پہنچ گیا جی اسری معنی کرنے کا دوستو کیسے آپ سب لوگ میں آپ کے اپنی کنڈا رونا مت رونا مت ایکچلی کیا ہے نفجو جی یہ یو پی کا بلڈوزر جو ہے نا وہ بہت پوزیٹی بلڈوزر ہے جو بلڈوزر میرے گھر پہنچا تھا نا وہ دوسری سرکار کا تھا یہ والی سرکار تو بہت کیوٹ ہے اچھا بلڈوزر بھی پوزیٹیو نیگٹیو ہوتا ہے جی بلکل ہوتا ہے اگر مطلب یو پی میں ہو تو پوزیٹیو ہے اور پہلے جو مہاراست میں تھا وہ پوزیٹیو نہیں تھا یہ والا وہ بھی ٹیسٹ کروا کے آئے تھا پوزیٹیو ہے کے نیگٹیو ہے ایکچلی یہ لوگ میرے گھر میں روز کہتے ہیں انہوں نے میرا گھر بھی توڑ دیا اور میرا دل بھی توڑ دیا لیکن یو پی والا بلڈوزر تو یو پی والا بلڈوزر جو ہے بہت اچھا جائے بابا جی آپ اسی طرح لگے رہی ہیں اور خبردار کسی نے میرے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو یو پی والا بلڈوزر اس کے گھر بھی بھی بھیج دیں گے جائے بابا جی جائے بابا جی میں نے سنا ہے پنکت جی کی آج کل اپرادی کہہ رہا ہے کہ پولس سے نہیں بلڈوزر سے لگتا ہے بلکل اور ٹیول پولس نہیں اور بھی جو ایجنسیز ہیں ان سے بھی اتنا ڈرنی لگتا ہے جتنا بلڈوزر سے لگتا ہے میں بتا رہا ہوں چار پنکتیاں سنیے گا یہاں سے جتنی جمینیں آپ کی پرانی سرکاری جمینیں ہیں یا کسی کی نیجی جمینیں ہیں وہ نے بھی واپس مل لئی ہیں تو اب دیکھئے کہ یہ کیا ستتیاں بنی ہیں کہ ستتا کی یہ آمدنی ہے مافیاوں کا خرچہ ہے ستتا کی یہ آمدنی ہے مافیاوں کا خرچہ ہے لوگ پئیے ہیں اتنا جتنا باگیشور کا پرچہ ہے اور ایڈی بیڈی سی وی آئی سب کی باتیں بیٹھ گئیں ایڈی بیڈی سی وی آئی سب کی باتیں بیٹھ گئیں بھارت بھر میں بابا جی کے بلڈوزر کی چرچہ ہے بھارت بھر میں بابا جی کے بھارت بھر میں اور کیوں ہے چرچہ اس کا قرآن سریے گا کہ آج فجا میں رنگ بدلتے ایک منجر کی دہشت ہے دل کے اندر چبنے والے ایک نستر کی دہشت ہے اور شاشن بھی کل جن کے در سے جا بل میں چھپ جاتا تھا ان کے دل میں بھی اپنکج بلڈو جر کی دہشت ہے اور وہ لوگ جو نیائے کے لیے کہیں نہیں جا پاتے تھے انہوں اپرادیوں سے جو ستائے ہوتے تھے کہ بردی والے ڈر جاتے تھے توپ تمنچے دلول سے بردی والے ڈر جاتے تھے توپ تمنچے دلول سے افسر سودہ کر آتے تھے کل نوٹوں کے بندل سے اور کوٹ کچہری اپرادوں کے ساکش ڈھونڈتی رہتی تھی جنتہ بھی مرہوم تھی پنکج پرشاسن کے سمبل سے جنتہ بھی مرہوم تھی پنکج پرشاسن کے سمبل سے لیکن جو اس تتیاں بدلی اس میں کیا ہے کہ پر بلڈو جر بلڈو جر ہے اس کو سبسط دکتا ہے جو ابھی آپ نے بات کی تھی نا شروع میں جو کانون وفستہ کی آپ بات کر رہے تھے میں بتانا چاہتا ہوں پر بلڈو جر بلڈو جر ہے اس کو سبسط دکتا ہے نہیں کسی سے ڈرتا ہے یہ نانوٹوں میں بکتا ہے اور آس مان تک پہنچا تھا جو سیڑھی گڑ کر لاشوں کی آس مان تک پہنچا تھا جو سیڑھی گڑ کر لاشوں کی بلڈو جر کی ایک ٹھوکر سے دھرتی پر آگرتا ہے بلڈو جر کی ایک ٹھوکر سے دھرتی پر آگرتا ہے تو بلڈو جر کا رتبہ اب تربتش میں کیسا ہے دیکھئے گا کہ کانون وفستہ میں جو رتبہ ہوتا اونچے افسر کا مطلب 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 م بہت ہی بڑی ہے بہت ہی بڑی ہے تو دیکھئے ایک رہے بابا ایک رہے ماما اور ایک رہے بلڈوزر ایک رہے ماما ایک رہے بابا بلڈوزر اوٹومیٹکلی ایک رہے مہتوپڑ بھومی کا نکھا گیا آپ کے بیچ میں ایک ایک قویتہ رکھتا ہوں میں ایک رہے سب سے پہلے سنیے ماما جی وہ ماما ماما کیسے بنے چوتھی بار ستہ میں آئے چوتھی بار ستہ میں آئے چھوی بدلی جم کر چھائے پہلے پیدل چلچل بنائی رہیا پہلے پیدل چلچل بنائی رہیا تب نام ملا تھا پاؤں پاؤں بھئی بہلے ماما جی کا نام تھا پاؤں پاؤں بھئی تب نام ملا پاؤں پاؤں بھئی تین بار تو رکھی اپنی سرل چھوی چوتھی بار بن گئے وہ اوج کبھی چوتھی بار بن گئے وہ اوج کبھی گنڈے مافیا وہ رہے ہیں پریشان ماما مکان توڑ کر بنا رہے ہیں مدان ماما مکان توڑ کر بنا رہے ہیں مدان تابر توڑ ایکشن بلڈوڈر کا کام ایم ایل اے رامشور شرما سے ملا بلڈوڈر ماما نام سیاست میں بلڈوڈر پریوک کی ہوئی ایسی کریٹیوٹی سیاست میں بلڈوڈر پریوک کی ہوئی ایسی کریٹیوٹی نیتا منتری تو پیچھے رہ گئے بلڈوژر بن گا سہلیبٹی بلڈوژر بن گا سہلیبٹی اب ایک رہے بابا بابا جی کا سن zeigen ان کا بڑا پریاس تو انی سے ہوا شروع بھ devo داری بابا اور ادبوت شاند بھizo داری بابا اور ادبوت شاند گنڈے مافیا کا جو کر رہے اند جو کام کا نہیں اس کا rejection جو کام کا نہیں اس کا rejection ہر مدے پر بابا کا تورند ایکشن ہر مدے پر بابا کا تورند ایکشن جنکے کبھی درتی تھی پولیس گھر جانے میں جن کے کبھی ڈڑتی تھی پولیس گھر جانے میں وہ سبب سرینڈر کرتے ہیں ہاتھ اٹھائے تھانے میں سندر سرل اور پرباوی بھاشا سندر سرل اور پرباوی بھاشا بن گئے بابا جنتا کی آشا بابا جنتا کی آشا پتھر باجو گنڈوں کے سپنوں پر پولیس کا ڈڈڈا دھر دیا بابا نے بلڈوزر رینج آور کر دیا پتھر باجو گنڈوں کے سپنوں پر پولیس کا ڈڈڈا دھر دیا بابا نے بلڈوزر کا رول رویلز کر رینج آور کر دیا بابا نے شروعات کر گجوے نکھار دی پرسنیلٹی گجوے بابا نے شروعات کر گجوے نکھار دی پرسنیلٹی نیتا منتری پیچھے رہ گئے بلڈوزر بڑ گیا دیکھیں اب بلڈوزر نے کیا کیا کس راجے میں وہ سب تو ہم نے جان لیا لیکن بلڈوزر خود کے لیے کیا سوچتا ہے ہم نے تو سیلیبیٹی بنا دیا وہ برینڈ بیزڈر بن گیا کہیں کہہ رہے کہ چناب چن بھی بن جائے گا کہیں چناب بھی جتوا دے گا کہیں سرکار بنوا دے گا کہیں سرکار گروا دے گا لیکن بلڈوزر خود کیا سوچتا ہے تو بلڈوزر کی آتنکتہ جان لیتے چلیے تھوڑی دیر کے لیے اب چونکہ نفجو جی نے کہی دیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے بلڈوزر بان لیجئے مطلب یہ بلڈوزر آپ کو اپنی آدم کے ساتھ سنا رہا ہے جی سوال گئے کہ میں نے اونچے پروت چیرے پاٹی گہری کھائی ہے یہ پہلے بلڈوزر سنجن کے کام میں آتا تھا ہمارے نرمان کے کام میں آتا تھا کہ میں نے اونچے پروت چیرے پاٹی گہری کھائی ہے جہاں وشمتہ پھیلی تھی وہ سمتل دھرا بنائی ہے خیت خیت میں جا کر میں نے ماتی کو سہلایا ہے سیچ کے میں نے بنجر بھومی اس میں چمن کھلایا ہے مجھدوروں کے تنسے میں نے شمکہ بوجھ ہٹایا ہے نوی یک کے نرمار کی میں نے گاتھا کو لکھوایا ہے گاؤں گاؤں میں جل سنچے کے تال تلیے کھو دے ہیں سرکاروں کی انکم پا کے میں نے گڑے گھروندے ہیں دور دور جو ٹٹھے ان پر میں نے سیتو باندی ہیں دور دور جو ٹٹھے میں نے ان پر سیتو باندے ہیں اونچے اونچے بھون نیو پر اپنے شمکی سادے ہیں بے شک کھنڈھر توڑے لیکن کبھی نہیں دل توڑے ہیں بے شک کھنڈھر توڑے لیکن کبھی نہیں دل توڑے ہیں دھنس سے میں نے نئے سرزن کے ہر دم رشتے جوڑے ہیں پہلے ہماری جو نگر نگم یار نگر پال کا یار نگر پرشد ہوتی تھی لیکن ان کے اوپیوک دوسری ہوتی تھے کہ سرکاری تو رہا مگر میں نہیں سیاست کر پایا سرکاری تو رہا مگر میں نہیں سیاست کر پایا اپنی طاقت گیا تھی لیکن رہتا تھا میں شرم آیا کبھی نگر کا کچڑا بھی نہ کورا کرکٹ ساف کیا اپرادی کے اپرادوں کو میں نے ہس کر ماف کیا اپرادی کے اپرادوں کو میں نے ہس کر ماف کیا لیکن پرورتن کہاں سے آیا پھر جا کر میں یوپی کے ایک بابا جی کے ہاتھ لگا پھر جا کر میں یوپی کے ایک بابا جی کے ہاتھ لگا بابا جی کا ڈنڈ کمنڈل جب سے میرے ساتھ لگا سچ کہتا ہوں تب سے میری سوئی حمد جاگ گئی جو السائی کا ارطا تھی ساری اٹھ کر بھاگ گئی باہو بلیوں کا چھلبل دل ہے اب میرے نشانے پر باہو بلیوں کا چھلبل دل ہے اب میرے نشانے پر ہر گنڈے کا نام لکھا ہے میرے سند مہانے پر ہر گنڈے کا نام لکھا ہے میرے سند مہانے پر تو نیت نیم اور نیائے سے اپنے رشتے جوڑ رہا ہوں میں اپرادوں کی طاقت حمد جوڑ رہا ہوں میں کیا بات ہے کیا بات ہے بہت سو بہت سو تو چلیے بلڈوزر اپنی سپیڈ سے چل رہا ہے بلڈوزر اپنا کام کر رہا ہے لیکن کہنے والے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بلڈوزر چوبیس کے لئے چل رہا ہے ہوگا کیا وقت بتائے گا فلال کبھی سمیلن میں ابھی کے لئے اتنا ہی اچھی اور سچی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے good news today